اللہ کے عبیب نے بنا فرمایا فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو کہتے ہیں میں ایک دن اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا اونچا 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 میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو کہ میں نکھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نا میں کجل پایا زیار گوے کھڑے میں پھر او دیا آدھے چروندیاں ہی ڈول گئی نا حیدر شاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نا کہتے ہیں میں اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا کہ عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے بیٹ گیا کونے میں حضور آئے نا نماز پڑھانے تو معبوم نے پتا کیا وہ عبداللہ کدھر ہے کہتے ہیں میں کونے میں تھا حضور نے فرمایا کیا ہوا تو میں رو پڑا میری عزت بڑی تھی نا مدینہ کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا نبی قریب نے فرمایا کیا ہوا پر اس کی حضور کچھ نہیں پھر بھی بتاؤ کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق آدم نے ڈانٹ دیا ہے فرمایا ہوا کیا یا رسول اللہ میں انچہ ذکر کر رہا تھا اور بات بھی ٹھیک ہے کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر نے منع کیا لبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھلاو نہ ذرا عمر کو خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ انچہ ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے بھلاو نہ عمر کو جنابی عمر آئے تو حضور نے فرما عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے کسی انپڑ سے کسی دیاتی سے کسی بھولے سے انداز دیکھیں حضور کا اسے کوئی نہ ڈانٹے اور پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آئے صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے آتھوں میں نکلی اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑی سے ہم نے آنسوں کے کترے ٹپکتے دیکھے مدینے میں رواج تھا مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عجیز اتارا کرتے تھے پر ان کا تو مدینے میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا حضرت عمر فاروق اور جنابی ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے ہیں ہم اتارتے ہیں جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے اور حضور نے یل بدایا وہ نہایا میں موجود ہے کہا مجھے دو میں قبر میں اتارتا ہوں کہتے ہیں حضور نے تنہ تنہا پکڑا تنہ تنہا قبر میں اتارا پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمائے اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہونا